اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو می چینل سیمپل ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج لائیں ہوں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ایک ہیئر آئل کیونکہ خوبصورت گھنے لمبے بال عورت کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں لیکن اگر اس میں ڈینڈرف ہو جائے ہیئر فال سٹارٹ ہو جائے تو یہ سارے خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے تو میں آپ کے لیے بہت اچھا سا ایک ہیئر آئل لائیں ہوں یہ ٹونک ہے کالا کولا ہیئر ٹونک کے نام سے ملتا ہے یہ پاکستان میں ایزی لی ہر جگہ سے مل جاتا ہے اور یہ ہمارا لوکل ہے یہ ایمپورٹڈ نہیں ہوتا یہ پاکستان میں ہی بنتا ہے اور بہت افیکٹیوی آئل ہے یہ ڈینڈرف کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو گری ہونے سے روکتا ہے بالوں کو وائٹ نہیں ہونے دیتا جن کے بال وائٹ ہو گئے ہیں وہ اگر اس کو ٹو سے تھری منت ریگولر یوز کریں تو ان کے بال بلیک ہونا شروع جاتے ہیں اگر اس کا ریگولر استعمال کیا جائے تو یہ بالوں کو جلدی وائٹ نہیں ہونے دیتا اور یہ ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے ڈینڈرف جو کہ بہت بری لگتی ہے جب ہم ڈارک کلر کی کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمارے کپڑوں پر گر جاتی ہے اب بہت زیادہ بری لگتی ہے تو لازٹ منت مجھے بھی یہ پرابلم ہوا تھا ڈینڈرف کا تو میں نے یہ یوز کیا مجھے بہت ایفیکٹیو لگا میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس طرح تھک ہوتا ہے وائٹ کلر کا اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل یوز کر کے کوئی سبھی آئل تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو لگائیں تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے اگر آپ نے ڈینڈرف کے لیے لگانا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی لگا لیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بال لمبے گھنے بلیک اور شائنی ہو جائیں تو اس میں کوئی سا بھی جو آئل آپ یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ ہو جائیں پھر آپ اس کو اچھی طرح سے بالوں میں لگا کے مساج کریں پانچ منٹ تک جتنا کوئی بھی جب آپ آئل لگاتے ہیں تو مساج بہت ضروری ہے کیونکہ مساج سے برد سرکولیشن تیز ہوتا ہے اور آپ نے اچھی طرح سے اس کا مساج کرنا ہے فائی منٹ ٹو ٹین منٹ جتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں ایزی لی کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے اپنے بالوں میں بالوں میں لگا کے آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کی بڑی اچھی سی خوشبو ہوتی ہے اس میں سلفر اور گندک پائی جاتی ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے سلفر جو ہے وہ بالوں کو وائٹ ہونے سے روکتا ہے تو آپ نے اس کو لگا کے ون آور کیلئی چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے دیکھے گا آپ کے کتنے خوبصورت کالے گھنے چمکدار بال ہو جائیں گے بالوں میں شائن آ جائے گی بال بالکل کلیر ہو جائیں گے اور یہ بہت ایزی لی مل جاتا ہے مارکیٹ سے ہنڈرڈ ایمیل کا ہنڈرڈ سے ٹونٹی روپیز تک مل جاتا ہے ون ہنڈرڈ ایڈ ٹونٹی روپیز تک بہت ایزی لی مل جاتا ہے کہیں سے بھی آپ کسی بھی سٹور سے خرید سکتے ہیں اور یہ بہت افیکٹیو ہے میں نے اس کو خود پرسنلی یوز کیا ہماری فیملی میں بہت اچھ سے یوز کیا جا رہا ہے تو یہ کافی پرانا بھی آئل ہے یہ بہت افیکٹیو ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی سکیل بہت زیادہ ڈیمیج ہے آپ کے سر پہ ایچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا آپ کے سر میں زخم ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ نہیں لگانا تو ویسے عام خالی ڈیمج میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایچنگ ہے خارشورہ ہو رہی ہے تب بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہوئے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جن لوگوں کے ساتھ ڈینڈر کا پرابلم ہے اور آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ